اس تاریخ کا جو احتجاج یعنی کل ہونا تھا جو ابھی بھی رواں دواں ہے صرف کے پی کی حد تک پنجاب میں کوئی نے نکلا سندھ میں کوئی نے نکلا ابلوشتان میں کوئی نے نکلا میں نے آپ کو جمعیرات کے شو میں بتایا تھا کچھ نہیں ہونے لگا دکھا دیں اتوار کو میں بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھوں گا نظارہ آپ نے بھی دیکھنا ہے منڈے کو آگے بات کریں گے ہوا کیا ہوتا کوئی نظر نہیں آرہا تو اس مارچ میں میں نے کوئی پہلی بتایا تھا ہونا کچھ نہیں ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جو انقلاب آنے والے مارچز ہوتے ہیں جو پاکستان میں آج تک نہیں آئے یہاں پرائم منسٹرز فانسی پہ چڑ گئے یہاں پہ اقتدار سے الیکٹڈ رہنماؤں کو باہر نکال دیا گیا کوئی مزاج ایسا ہے مجھے نہیں پتا کیا مزاج ہے لوگ ووٹ دیتے پیپلز پارٹی کو اقتدار سے نکالا گیا لیکن ایٹی ایٹ میں ووٹ پڑا نواز شریف صاحب کو نکالا گیا وہ ٹو تھرڈ لے کے دوبارہ واپس آئے عمران خان صاحب کو بہت بڑا ووٹ ملا دوہزار چوبیس میں لوگ آرام سے جا کے ووٹ دے رہتے ہیں باہر کوئی نکلتا ریولویشنز کچھ اور ہوتے ہیں ریولویشنز اس بیس پہ نہیں ہوتے کہ جو بشرا بی بی صاحبہ فرماری تھی کہ پر ایمین اے تول کے دہزار لے کے آؤ پر ایم پی اے تول کے ترازوں میں پانچ زار جنہوں نے خود آنا انہوں نے خود باہر نکلنا اور ان کے آگئے یہ رکافٹے وغیرہ کچھ نہیں ہوتی ہیں اگر انہوں نے نکلنا ہو پنجاب سے کوئی نہیں نکلا سن سے کوئی نہیں نکلا ایم این اے ایم پی ایس نظر نہیں آئے ہمیں بڑے بڑے لوگ نظر نہیں آئے سلمانہ قرم راجعہ نظر نہیں آئے علی ہمیں وہ نظر نہیں آئے علی محمد خان صاحب نظر نہیں آئے ہمیں پنجاب کے ایم پی ایس نظر نہیں آئے ایم این اے نظر نہیں آئے گنے چلے لوگ نظر آئے بشرا بی پی ضرور موجود ہیں ابھی بھی وہ کھڑی نہیں ہیں وہاں پہ ٹیکسلا کے قریب جو کی پی سے چل رہا ہے لوگوں کا مظاہرہ یا پروٹیسٹ اور اس میں علی مین گنڈاپور لیڈ کر رہے ہیں لیکن وہ بھی اب چل رہا وہی پہ یہ ہے ڈی چاک اس وقت پوری طرح سیکیورٹی میں حکومت کو ناکو چلنچ چپایا عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے یہ بھی ایک سچ ہے معیشت کو لقصان کروا دیا چار سو عرب کا یہ بھی ایک سچ ہے پورا ملک سٹینڈ سٹل پہ کوئی رستے نہیں ہیں جی ٹی روڈ بند موٹروے بند ٹرینے بند سکول بند ہسپیٹل ایمبلنز لوگ مر رہے ہیں لیکن آپ کروس نہیں کر سکتے ہر ظلے کے آگے کنٹینرز لگائے گئے ہیں انٹرنیٹ بند یہ سب کچھ تو عمران خان نے تگنی کا نانچ چاہیز حکومت کو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن اس ساری سچوشن کے اندر کیا مل رہا ہے عمران خان کو کیا حاصل ہو رہا ہے اتنی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ شباز شریف صاحب کو اور عوام جو ہے بسکلی ان کو کیا مل رہا ہے ابھی تھوڑی در پہلے بڑی سپیشل ملاقات ہوئی ہے بیریسٹر سیف کی اور بیریسٹر گوھر کی عمران خان صاحب کے ساتھ اور سپیشل اس لیے کیونکہ عام حالات میں تو عمران خان سے ملاقات ہوئی نہیں سکتی تو یہ تو پورا فسلٹریٹ کیا گیا ہے عمران خان نے اپیرنٹلی تو کہایا کہ کال آف نہیں ہوگی لیکن ان کی اس وقت جو تو ہماری اطلاع ہے منسٹر انکلیف میں گورنمنٹ کے زومہ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیز جاری ہے وہ کیا ڈیل آفر ہوئی ہے کیا نہیں اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اگر لوگ نکلے نہیں باہر بشرا بی بی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایڈیشن ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک ایسی پارٹی نہیں رہی جو یہ کہہ سکتی ہے کہ جناب خاندان کے لوگ جو ہیں اس میں نہیں آسکتے حالات ایسے تھے میں یہ نہیں کہوں گا کہ صحیح کیا یا غلط کیا لیکن حالات ہی ایسے ہیں اس ملک کے کہ اس میں ایک فیملی پارٹی بن جاتی ہے آپ چاہ جترہ تو بشرا بی بی جو ہے انہوں نے جو خطاب فرمایا اس میں انہوں نے مذہبی ٹچ بھی دیا انہوں نے پختونوں کا ٹچ بھی دیا اس بنیاد پہ وہ ابھی بھی امید کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی بھی امید ان کی جاری ہے کہ وہ ڈی چاک پہنچیں گے اور شاید اسی امید کے تحت یا جو لوگ آ رہے ہیں حکومت جو ہے وہ یہ مذاکرات بھی کر رہی ہے میں یہ تو نہیں کہنا مجبور ہوگی ہے لیکن کر رہی ہے بشرا بی بی نے جو فرمایا میں آپ کو وصلوایا تھا ہوں پہلے دکھائیں جی جب تک خان ہمارے پاس نہیں آ جائیں گے ہم نے اس مارچ کو ختم نہیں کرنا میں اپنے آخری سانسا ہمان کھڑی رہوں گی آپ لوگوں بھی میرا ساتھ دینا ہے جو نہیں دے گا تب بھی میں کھڑی رہوں گی کیونکہ یہ صرف میرے میرے کی بات نہیں ہے یہ اس ملک ملک کے لیڈر کی بات ہے مجھے یقین ہے کہ فٹھان غیرتمند قوم ہے اور آخری جنگ تک وہ ساتھ نہیں چھوڑتی اللہ اکبر بہت وارم ویلکم حکمران اتحاد یا پیپلز پارٹی کی ریپیزنٹیشن آج ہے کمر زبان کائرہ صاحب حکمران اتحاد میں اس تحکام پارٹی جو ہے ان کی ریپیزنٹیشن ہے آن چودری صاحب اور پاکستان تحریکن صاحب کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں احمد عویس صاحب احمد عویس صاحب لوگ خوف زدہ ہیں ان میں اتنا جوش نہیں ہے کہ انقلاب کے جذبے سے باہر نکلتے ہیں عمران خان کی کال پہ یا حکومت جو ہے اس نے بہت زیادہ سختی دکھائی اس لیے کوئی سوچ بھی نہ پایا یا عوام نے پاکستان تحریکن صاحب کے ڈیسول کر دیا ہے عمران صاحب کی اس کال کو اور حالات کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے اس لیے وہ باہر نکلے ہی نہیں میں لارجر پنجاب اور سندھ وغیرہ کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ عمران خان کا یہ کال تو اپنے اعتبار سے دیکھیں تو انتہائی سکسیسپل پورا ملک آپ نے سٹینڈ سیل کر دیا یہ کس بات کا خوف تھا ایک ایک پولٹیکل ایجیٹیشن ہے ہوتے رہتے تھے پہلے ماضی میں بھی شروع سے آپ دیکھتے آئے ہیں ساٹھ کی دہائی میں ستر کی دہائی میں اسی کی دہائی میں نوے کے دہائی میں اس کے بعد بھی یہ ہمیشہ ایجیٹیشن تو ہوتے آئے ہیں لیکن کبھی ایسا بھی ہوئے کہ جو یہ انہوں نے کیا ہے کہ پورا ملک سیل کر دیا اور کتنا خرچ آیا اس کے اوپر اللہ آپ نے سنا ہوگا اس کو ایک سو نوے عرب روز کا ایک سو نوے عرب روز کا ایک سو نوے عرب روز کا اندازہ لگائیے یہ ایکانومی آپ کو پتا ہے کہ سوبر ڈیونین کی ایکانومی کلیپس کر گئی تھی جو جنگ ہارے ہیں وہ ہماری ایکانومی آپ صرف انٹرنل ایک عمران خان فوبیا کو فیس کر رہے ہیں اور آپ نے ایکانومی تباہ کر رہے ہیں اپنی اور دکھانے کے لئے کہ ہم بڑی پراغرس کر رہے ہیں یہ بائی لورس جو ہے ہم ویلکم کرتے ہیں کہ پریزنٹ آئی یہاں پر لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ یہ اس شاید پہلا ملک ہوگا پاکستان جنہیں ان کے پریزنٹ کو انوائٹ کیا ہوگا بائی لورس کے اور وہ وہاں کی لیکن سر عوی صاحب دیکھیں اس پہ ہم بات کر سکے میں نے پہلی بتایا کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے حکومت کو تگری کا ناچنے چاہے ہوئے میں یہ بات سیگری کرتا ہوں آپ کی اس کو اپنی آپ کامیابی کہلے لیکن جو اصل کامیابی یہ نہیں تھی اصل کامیابی یہ تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلتے کہ کیا ان کنٹینرز کی اوقات کیا اس کونس کا خوف سوال یہ ہے چون نکلتے ہیں عمران خان نے کہا سوال یہ ہے کہ وہ جو سینکوڑو کنٹینر لگا کے کیا ضرور تھی کہ وہ لوگ نکلتے یہ خوف یہ جیسین کنٹینر ہٹیں گے اُن دن پھر لوگ نکل آئیں گے اس کا پھر انقلاب تو نہیں اس طرح آئے گا اس کا مطلب یہ ہے اویس صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ریاست کو چل گیا پتا آپ کی کمزوری ایک کنٹینر کی مارا ہے انقلاب کنٹینر لگا دیں لوگ نہیں نکلیں گے یہی کہہ رہے ہیں نا آپ تو اس سے عمران خان کی پہلی بات تو یہ بتائے کہ آپ اس کو انقلاب کیسے کہتے ہیں کبھی انقلاب ایسے بھی آیا کبھی دنیا میں آپ ہیسٹری آف ریولوشن پڑھی ہے آپ نے جی جی میں نے پڑھی ہے انقلاب جو ہوتے ہیں انقلاب ایسے بھی کبھی آتے ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ بیٹھی بھی تھی وہاں پہ ایران کا شاہ بیٹھا ہوا تھا خبینی صاحب تو تھے بھی نہیں ایران کے اندر میں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں آپ دیکھیں کنٹینر کی پروانی کرتی ہے وہاں نکلتی باہر اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ دہزار بندے تول کے لئے آپ دیکھ تو لیں آپ نے ریولوشن کی بات کی دیکھ تو لیں سر ایران کا ریولوشن دیکھیں دیکھائیں جی طرح دیکھیں تو صحیح آپ بولتے بھی جائیں یہ بھی دیکھیں چلائیں بھئی چلائیں ایران کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں برنر وال گرنے کا دیکھیں ایران کے اندر آیا درست ہے سنیں میری بات ایران کے اندر ریولوشن آیا رشت سرشیا میں آیا فرانس کے اندر آیا چائنہ کے اندر آیا لیکن ریولوشن وہاں آتے ہیں جہاں پہ ہیٹرو جنر سوسائیٹی نہیں ہوتی کوئی ایک ملک بتا دے جہاں پہ ہیٹرو جنر سوسائیٹی ہے اور ریولوشن آیا اور کبھی اب سسٹم کے اندر رہ کے بھی ریولوشن آیا آج تک سر سسٹم کو ریپیل کرتے ہیں سسٹم کو ریپیل ہی کرتے ہیں میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں برنر وال کس کا گری اب تحریر سکوئر آ گیا ایجپٹ میں جہاں پہ سپرنگ ریولوشن آیا ابھی آپ کو منگرہ دیش کے پروٹیس نظر آئے گا سر یہ پروٹیس ایسے ہوتے ہیں پروٹیس ایسے ہوتے ہیں سر یہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پروٹیسٹ ہے نا آپ نے بھی پروٹیسٹ ہی کرنا تھا اور کیا کرنا تھا آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ پروٹیسٹ ہم نے کر دیا ہمارا پروٹیسٹ کے ساری سار ملک سیل ہو گئے جو پروٹیسٹ سے بھی نہیں ہو سکتا تھا ہمارا پرپس حل کر دیا آپ نے کیا ضرورت تھی ہمیں پوائنٹ آگے جاتا بلکل پوائنٹ سمجھ آ گیا قائرہ صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی حکومت کا یہ فیلئر ہے سوال یہ ہے کہ آپ ایک فالس سیچوہ مجھال رہے ہیں سر آپ کا پوائنٹ آ گیا ویسا بلکل ٹھیک تو قائرہ صاحب آپ کی حکومت جس میں آپ بھی شابل ہیں عمران فوبیا کا حصہ ہے اور عمران خان کا سٹینل سٹل کر دینا ملک کو جو حکومت نے کیا ہے رستیں بلوک شلو کر کے یہی بہت بڑی کامیابی ہے would you agree کامیابی صاحب بہت شکریہ سر عمران خان صاحب ہمارے اصحاب پہ سوال ہے یا اس قوم کے اصحاب پہ سوال ہے one and the same thing بڑ سوال یہ ہے کہ حکومت نے کچھ اقدامات کیے جس سے یقیناً پورے ملک کے لوگوں کو خاص طور پر پنجاب اور گرد و نواہ کے ہمارے جو علاقے ہیں وہاں کے لوگوں کو تکالیف پہ سامنا کرنا پڑا کے پی سے اور پجاب سے انٹرینس جو تھی سڑکوں پہ جو مومنٹ تھی وہ رک گئی رسل و رسائل رکے کاروباری اشیاء جانی بند ہو گئیں فور سپلائز بند ہو گئیں یہ حکومت نے کچھ اقدامات کیے تو کیوں کیے اس سے پہلے بھی کارلز ہوئیں اور ان کارلز کے نتیجے میں اس طرح بھی اقدامات کیے گئے لیکن وہ سفیشنٹ نہ ٹھہرے اور ہوا یہ کہ کچھ لوگ پہنچے اور ان کے نتیجے میں بلو ایریا کے اندر آدھ لگی وہاں پہ ہم نے چائنیز پریزیڈنٹ کے وزٹ کو سیبوتاج کیا اور کئی طرح کے تماشے ہوئے اس ملک کے اندر تو اب حکومت کے پاس کیا آپشن تھے ایک طرف یہ پہلی دفعہ ہوئے نا یہ یونیک ایکسپیرینس ہے پاکستان کا کہ بار بار ایک صوبے کا چیف پنسٹر اپنی پوری صوبائی قوت مشنری کے ساتھ اپنی پوری پلٹیکل قوت کے ساتھ وفاق پہ حملہ آور اسلام آور انہیں آرہا ہے اور کہہ کیا رہا ہے کہہ یہ رہا ہے کہ ہم کفن باندھ کے جائیں گے وہاں بیٹھ جائیں گے اسلام آباد چوک کر دیں گے قبضے کر لیں گے ہم جیل کی دیواریں گرہ کے جس کو نکال کے آئیں گے اور ہم نے واپس نہیں آنا وضو کر کے میرے ساتھ اترے آگے چلو بشرا بی بی کا حق ہے وہ کہتی رہی میں سیاست میں نہیں ہوں خان صاحب بھی کہتے رہے نہیں ہے لیکن وہ آ گئی تو چلیں کوئی جرم نہیں ہے کہا ہوا کچھ اور تھا ہو کچھ اور گیا ہمیں بھی کہا جاتا آج کل کہا جا رہا ہے نا کہ وہ ان کی بڑی مجبوری ہے کیونکہ ان کے میاں جیل میں ہیں بینظیر کی نہیں مجبوری تھی جب بھٹو فانسی کے میں نے یہی کہنے لگا تھا بینظیر صاحبہ حالت کو فانسی ہو گئی تھی اور بی بی شاہی جو محمد نسرت بھٹو صاحبہ تھی اور بی بی شاہی ان کے بھی بہت سارے ساتھی ان کو چھوڑ گئے اور پوری ریاست ان کو توڑ رہی تھی جیلے کوڑے فانسیاں ان کے سکارکنوں کو لگ رہے تھے تو وہ بھی اسی لیے آئی تھی ان کی بھی مجبوری تھی میں مجھے اتراز نہیں ہے لیکن میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے آج ایک بڑی ایک ایسی بات کہی ہے جو امین گنڈا پور صاحب تو بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ پتھان بڑے گھرد مند ہیں اور پتھانوں کی گھرد کا سوال ہے اور پتھانوں کی گھرد کی اوپر حملہ ہو گیا ہے وہ بنوچستہ آپ نے کے پی کے ہاؤس جب جس دن ریڈ ہوا اس دن بھی انہوں نے جا گیا اسمبلی کے اندر جو سپیچ کی تو یہ جو ایک نیرو نیشنلزم ہے اس کا جو استعمال آج بشرا بھی بھی نے بھی کیا ہے آپ اتجاج کیجئے اس نیرو نیشنلزم کو کنڈیم کیجئے وجہ اس کے کہ آپ اس کا سہارا لیں آپ مذہب کا سہارا لیں ہم بھی اتجاج کرتے رہے ہم نے تو کبھی سندو دیش کے نارے ہم تو سندو دیش کے نارے کے خلاف چلے بشکل ترین وقت میں اس کے خلاف چلے جی ہم سید وغیرہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ حکومت نے کیا ہے ان اعلانات کے بعد اگر حکومت یہ اقدامات نہیں اٹھاتی لیکن کائرہ صاحب اس کا حل کیا ہے بات یہ کہ آپ کو لگتا ہے میں دو لائنز کہلوں ذرا پھر بتاتا ہوں حل کے سر سر سوال یہ ہے کہ اگر یہ حکومت یہ اقدامات نہ اٹھاتی کنڈینرز نہ لگتے رستے بند نہ ہوتے اقدامات نہ اٹھائے جاتے کچھ لوگوں کو کسٹڈی میں نہ لیا جاتا اور وہاں پہ ایک بڑا کراؤڈ کٹھا ہو جاتا اس ہسٹڈی آئی کیفیت میں لیتے تو آپ آج ہم اس پروگرام میں بیٹھ کے کیا بات کر رہے ہوتے کہ یہ کیسی نالائک حکومت ہے انہیں پتا تھا ان کے پاس انفرمیشن تھی ان کو دھمکیاں مل رہی تھی کہ جناب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ اپنے اسلام آباد کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے یہی سوال ہونا تھا نا ہمارا سو گمہ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے انہوں نے پچھلے جو کنٹینرز لگائے تھے یا اقدامات کیے تھے وہ کم تھے اس دفعہ زیادہ کیے ہوں گے لیکن یہ میں آخری میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جب ہم حکومتوں کے خلاف مارشلہوں کے خلاف اتجاج کرتے تھے لانگ مارش کرتے تھے زیادہ خوفناک ہمارے گھروں پر ریڈ ہوتے تھے رستے بند ہوتے تھے رستے کھوٹ دیے جاتے تھے اور رکنے والی فوج ہوتی تھی صرف پولس نہیں ہوتی تھی اور گولیاں ماری جاتی تھی اور اٹھا کے کلوں میں جا کے پر رکھا جاتا تھا کل ہوتا رہا تو آج ہو یہ اچھا نہیں میں اس کو اس کو کرنیم کر رہا ہوں یقینا پی ٹی آئی کی یہ کامیابی اپنے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ملک بند ہوا یقینا ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا اس سے پاکستان کے لوگوں کے اندر آپ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں اس سے بہتر تھا کہ اسلام آباد ہی فتح ہو جاتا آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں آپ سے کائرہ صاحب اصل اور ایک سوال پر آؤں گا اسی سے منسلک لیکن میں جلدی سے ان کو بھی بیچ میں لے لوں کیونکہ اصل جو فساد کی جڑے ہیں وہ یہ ہیں آن چودری صاحب بڑے بھئی تصویریں طرح ہی تھی جب نکاح ہوا تھا بڑے اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ بڑے ساتھ ساتھ تھے اور اس وقت تو ہم سے بڑے ڈیبیٹے ہیا کرتے تھے آن صاحب اب بات یہ ہے کہ اب آپ آپ نے موگی کھائی کہ ایک وہ خاتون اصل میں سمجھتا ہوں کہ چوبیس نومبر کی کال جو ہے وہ صرف بشرا بی بی کے لیے ہے وہ ہیرو بن کے ابر ہی ہیں پاکستان تریکن صاحب کی جناب ہم نے کہا کہ ایشو پہ آ جائیں ایشو پہ آ جائیں آپ ماضی کو چھوڑ دیں اور تصویر آگی ہے میرے سامنے جو آپ کھڑے میں تھے تو بات ریپیٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ایشو بھی آ جائیں ایشو یہ ہے کہ عمران خان نے آپ کی حکومت کو سٹینڈ سٹل کر دیا جیل میں بیٹھ کے یہ ایشو ہے دیکھیں میں دیکھیں ایشو کیا ہے دیکھیں میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جناب آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کو بند کر دیا پاکستان کا یہ حال ہے آج ان کا بھرنا ہو رہا ہے وہ ایک جتھا لے کے آ رہے ہیں آپ کا مقصد ہو نا آپ کسی عوام کے لیے آپ نکر رہے ہیں کسی عوام کے حق کے لیے نکر رہے ہیں آپ کے اپنے صوبے میں اپنے آپ حالات دیکھیں سیکیورٹی کے آپ نے وہاں پہ بچوں کو گمراہ کیا ہے ان بچوں کو لے کے آپ آ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنے بچوں کو لے کے آئیں ان کو سب سے آگے رکھیں یہ KPK کے عوام وہ بچارے بچوں کو آگے رکھا ہے آپ نے ان کو آپ میزگائیڈ کر رہے ہیں کل کو کوئی جانی نقصان ہوگا اس کا کون ذمہ دار ہوگا آپ چیف ایگزیکٹیف صوبے کا ہوگے بیریر اٹھا رہا ہے کبھی کہیں دنیا میں آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ رکافٹیں خود ہٹا رہا ہے اپنے حکومت اپنے صوبے کی تو پہلے ٹھیک کرو آپ اپنے صوبے کو دیکھو اگر اتنا شوق ہے اتجاج کا ہے ریزائن کرو اتجاج کرو کم از کم اپنے صوبے کی بھاگ دوڑ کسی اور کو دو تاکہ وہ صوبے میں کام کر سکے لوگوں کے لیے کام کرے لوگوں کی خ رہے ہو کفن پہن کے آ رہے ہو لیکن آپ نے سوچا ہے کہ آپ کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہے ہو اپنے ملک کا آپ میرے بڑے میرے لیے قابل احترام ہیں میرے بیٹھے ہیں احمد علیہ صاحب میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں ہمارا ایک بڑا احسرام جی جی احمد علیہ صاحب میں میں صرف یہ عرض کرتا ہوں آپ نے آپ میں اسے نے ایک پروگرم دیکھ رہا تھا آپ یہ تو دیکھیں کہ ان کی جماعت کن کے ہاتھوں میں آ گئی ہے کیا آپ سیاست کرتے ہیں عزت کے لیے کامرن صاح جناب سیاست یہ نہیں کرتے کہ آپ کو گھر سے کسی کا حکم گھر سے کسی کا حکم آئے کہ آپ پانچ ہزار نہ لے کے آئے تو آپ باہر ہیں پارٹی سے آپ دس ہزار بندہ نہ لے کے آئے تو آپ پارٹی سے فارغ ہیں ہم نے تو یہ نہیں دیکھا تھا ہم نے تو اتنے تھے لمبے لمبے لیکچر ملتے تھے میریٹاکرسی کے کہ میریٹ ہونا چاہیے یہ معروسی سیاست ختم کر دو ساری زندگی آپ نے ووٹ دھوکہ دیا ہے اس بات پہ لوگوں کو کہہ کے کہ جی یہاں پہ تو معروسی نظام ہے ایک جاتا ہے دوس سرا آ جاتا ہے آج آپ نے کیا کیا کچھ بول دیا ہے میں وہ ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا ہے اس پروگرام میں آپ ان کی ویڈیو اٹھا کے دیکھی آپ نے انہیں کیا کہے میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ حضور کے امتیوں کو میرا اور خان کا سلام کوئی دین کی بات کرنے لگے تو سلام کرو کوئی دین کو کیوں لاتے ہو آپ بیچ میں آپ سیاست کرنی ہے کھل کے سیاست کرو آپ لوگ یہ دین کا استعمال کر کے لوگوں کو گمرانہ کریں یہ سلامی ٹیچ بس کر دیں اللہ سے ڈریں اللہ کے خوف سے ڈریں خدا تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا ہمارے پہلے ہمارا ملک مشکلوں سے دو چار ہے اگر اس ملک میں تھوڑا سی خوشحالی آ رہی ہے اگر اس ملک میں تھوڑا سا استحقام آ رہا ہے تھوڑا سی سیکیورٹی بہتر ہونے جاتی ہے آپ صوبے کے حالات تو دیکھیں کہاں پہنچ گئیں آئیے بعد آپ اس لئے کہ صوبے کے جو حالات ہیں وہ اتنے خراب ہیں کہ اس وقت میرا نہیں خیال تھا کہ کیپی کے وزیعالہ کو اس قرابہ کچھ اور سوچنا چاہیے کہ وہ کروم وغیرہ ایجنسی جو ہے اور ڈیرہ اس بہر خانہ اس پر فوکس کریں آپ کو سب سے پہلے تو ہم سب پاکستانی ہیں وہ بھی میرے پاکستانی بھائی ہیں جن کو آپ آگے لے کے چل رہے ہیں ان کا نقصان ہوگئے تو کون ذمہ دار ہے وہ کیا باہر سے آئے ہیں بارڈر کے پار ہاں میں نے کچھ فٹیج دور دیکھی ہیں مجھے نہیں لگتا اس میں کچھ اور لوگ میں کہہ رہا ہوں مشکوک لوگ ہیں ان کے جتھے میں چھیک ہے میں آج آپ کو بڑے وصوق سے کہہ رہا ہوں خدا نہ خاصتہ یہ نقصان ہوگیا تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا ایجا پاکستانی سوچیں آپ اپنے ملک میں آگ لگانے چل پڑے ہیں اپنے بچوں کو استعمال کر کے آپ کا پوائنٹ آگیا آپ نے آپ کسی نیشنل کاؤس نیشنل کاؤس پہ سیاست کریں آپ کریں اعتجاج کسی بات پہ بھئی تحریکی صاحب کا نیشنل کاؤس ہے بھائی آپ پتہ رہی نیشنل کاؤس کسی سمجھ رہے ہیں یہ تو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی آنسا تو پھر باقی جو اندر بند ہیں ان کو بھی کہیں جو باقی اندر بند ہیں ان کو بھی کہیں بھائی جب وہ ہیرو مار آئے گا تو باقیوں کو چھوڑوالے گا یہ کیا بات کریں جب امران ہی باہر آ جائیں گے تو باقیوں کی کیا رہا جائیں گے باقی بھی آ جائیں گے باہر یہ ایجنڈ ہے تو مسئلہ کیا اس کے اندر یہ تو ریل پولٹکس ہے جو آپ قانون اور انصاف کی بات کرتے ہیں وہ کہاں گئی آپ کی بات بھائی قانون انصاف کہاں ہیں بھائی جو آپ نے دیکھا تھا جب آپ نے اندر کیا تھا بھائی جان یہ وقافات عمل ہے جب باقیوں کے بچوں کو اندر کیا تھا جب باقی لوگ کو آپ نے اندر کیا تھا جب جالی ہیروین کیس میں لوگ کو اندر کیا تھا تب آپ کو یاد نہیں آیا چلے آپ کا تو آگیا رہا آپ تو کہہ رہے ہیں مقافات عمل ہے لیکن تحریک انصاف کہتی ہے پاپلر جماعت مقافات عمل کو وہ انڈو کر سکتی ہے آپ کے یہ دونوں باتیں جو ہیں میں رکھتا ہوں اویس صاحب کیا گیا اویس صاحب کائرہ صاحب نے کہا ہے کہ اسلام بات پر اکتے لوگ نکلے ہیں آپ کے ایسے لوگوں کو اپنی میٹنگ میں نہیں گسایا تھا ان کو ان کے گھر والے لی پروپرلی کہیں بلاتے ہوں گے وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ٹیو پہ ہمارے مذاکرات بہت اوپر لیول پر ہو رہے ہیں اس وقت بھی ہو رہے ہیں مذاکرات تو حکومت کے منسٹر ارکلیو میں ہو رہے ہیں مذاکرات میں کہا میرے بھائی اچھا ان کے لوگ جو سپوکس پرسن ہیں ان کے محلے کے لوگ ان کو نہیں پچانتے وہ ایک بندہ گاڑی میں بیٹھ سے ویڈیو بنا گیتا ہے میں مال روڈ پہ ہوں میں منارے پاکستان جا رہا ہوں آپ تو پوائنٹ آگیا لیکن آپ کی حکومت ان پانچ لوگوں سے تھی پریشانتی کے پورا ملک بند کر دیا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے لیکن ابیس صاحب آن چودری صاحب کہہ رہے کہ بشرا صاحبہ جو ہے ان کی آنے سے نہیں تو ان کا حملہ کروا دیں ان کا حملہ کروا دیں وہاں پہ اللہ معافظ کرے کوئی چار پوائنٹ آگیا سر ابیس صاحب بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں کے پی کے نام پہ سیاست کی جا رہی ہے یہ بہتر ہوتا کہ اسلامباد پہ مسلح لوگ کرنے تو اسے بہت اچھا ہوا کہ رستے بند کر دئیے گئے سر how would you respond to this اور آپ لوجیکل بھی بتائے ڈی چاؤگ میں جا کے وہاں بیٹھنا وہ کس حد تک ممکن ہے اور جو ڈیمانڈ ہے وہ تو عدلیہ سے نکل لیا ہے نا بھاری ملان خان صاحب نے ڈیالا جیل توڑ کے تو نہیں نکال سکتے چاہے دس کروڑ کا مجموع بھی آجے they can't take rule of law in their hands نا civilized ملکوں میں سر کہ یہ تو نہیں جیلوں کی دیوارے توڑ دے گی دس کروڑ عمام یہ دیکھئے نا یہ دیکھئے کامران صاحب اب آپ کو rule of law کا نام یاد آ رہا ہے میں تو آج سے تین دف سے یہ پی ڈیم کی حکومت آئی تھی اس بار بار کہتا تھا کہ constitution کو تھام کے رکھو اس سے ذرا سے ڈیزیسٹ ہوگے تو دو نقصان ہوں گے constitution سے باہر نکلیں گے تو rule of law کا concept سے آپ ہٹ جائیں گے ہٹیں گے there is no end to it ایک نے ایک قدم بڑھایا دوسرے نے چار قدم بڑھایا تیسرے نے دس قدم بڑھا دی پھر تو کوئی انڈی نہیں ہے میں تو بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ جب آپ constitution سے rule of law سے rule of authority کی طرف جائیں گے تو پھر despotism کی طرف جائیں گے اب despotic rule ہے پاکستان کے اندر آپ نے judiciary کو right under the thumb of the government دے دیا کیا رہ گیا باقی نظام کو خراب ہو گیا بلکل اس نظام کو سیدھا کرنے کا سوچ ہو کتنے آگئے کتنے چلے گئے کس نے کیا کہا بشرفی بی نے کیا کہہ دیا چھوڑے ان باتوں سے کیا رکھا ہم آدھا گھنٹے کی discussion کر کے گھر چلے جائیں گے یہ خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی پاکستان کے اندر ہمیں سب کو بیٹھ کے یہ آپ کا ایک بڑا valid point ہے جس کو میں رکھنا آگے سنیے جی جی سنیے ایک میں بات تو کرنا دینا بتائیں 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 میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پوری situation کے اندر ایک اگر ایک sentence حکومت کی طرف سے آ جائے تو میرا خیال ہے عمران خان بھی خاموش ہو جائے گا اور صاحب اور وہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ election کو audit کروالیں یہ تو حکومت میں ہیں یہ تو کہتے ہیں ہم صحیح elect ہو کے آئے ہیں یہ نہیں کیا ڈر ہے لیکن ایک دفعہ election کو audit ہو جائے گا سب ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے ورنہ ان کو غیر نمائندہ حکومت کے لیے ہر ایک کی justification ہے کہ ہم اس کو ایک سرٹ نہیں کرتی ہیں تو یہ نظام اسی طرح خراب ہوتا اور بڑھتا چلا جائے گا اور یہ جو ہماری اخراجات ہے اس حد تک چل جائیں گے کہ پاکستان اس سے collapse ہو جائے گا خدا کے لیے اس انڈازمیں سوچیں اسی لیے نہ بار بار میں تو بار بار اب بھی کہتا ہوں پہلے بھی کہتا تھا کہ آئین کی اصلی حالت کو رہنے دے خدا کے لیے یہ جو amendment کی ہے ہوریا بھی گاڑ دیا پاکستان کی آئین کا یہ آپ کے بڑے ویلیٹ پوائنٹس ہیں جو قائرہ صاحب اور آن صاحب ضرور جواب دیں گے قائرہ صاحب میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اس وقت تیریکن صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو کورنر کرنے کے چکروں میں پاکستان سے ڈیموکرسی رخصت ہو گئی قائرہ صاحب کی پارٹی نون لیگ اور ایور آن چودری صاحب کی پارٹی یہ سب اس سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں جس میں سیاستدانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور مزاگرات اس پہ ہونے چاہیے کہ طاقت جو ہے سیاستدانوں کے پاس آئے رول آف لاؤ پر قرار ہو دوبارہ واپس آئے اس کو قائرہ صاحب یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہے آپ کی بڑی جدوجہدہ آپ کی پارٹی کی آن صاحب بھی اب ایک پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ ہے تو کیا عمران خان سے لارجر دیکھ کے اگر ہم دیکھیں کہ کیا یہ ساری سیچویشن جس کے اندر جو باتیں اویس صاحب کر رہے ہیں اس کو کنسیڈر کرنا ضروری ہے اس وقت which is larger than عمران خان سے رہائی which is larger than آج کا یہ جو معاملہ چل رہا ہے بچھرا صاحبہ اور نو بچھرا صاحبہ اس میں ضرور ہو آپ کی رائے لوں گا اس وقت جرام میسٹر انکلیف کے اندر مذاکرات جاری ہیں اور پوائنٹ یہ سامنے آرہا ہے کہ احتجاج کے لیے ڈی چاک کے بجائے متوادل جگہ دینے پر مشاورت ہو رہی محسن نکوی صاحب اور بیرسٹر گوھر کے درمیان مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی کے پی کا جو کافلہ ہے وہ اس کا پریشر اس حکومت پہ ہے اور وہ جیسے کہ آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہے اسلامباد سے اور جس میں بچھرا صاحبہ بھی ہیں اور کے پی کے لوگ بھی شامل ہیں تو قائرہ صاحب سوال اہم پھر یہی ہے کہ کیا عمران خان کو کورنر کرتے کرتے آپ سارے اہل سیاست جو ہیں عویل صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ آئین سے بھی باہر نکل گئے اور آپ نے اپنے اختیارات بھی جو ہے بھی جو ہے چھوڑ دی ہیں اور آپ گم ہو گئے اس سسٹم کے اندر اور کیا عمران خان اتنا امپورنٹ ہو چکے ہیں کہ یہ آپ برداشت کرنے کو تیار ہیں کہ سیاستدان سیاسی طور پر دفن اور وہ لیڈ نہیں کریں گے اور اور لوگ لیڈ کریں گے آپ اس سے اگریڈ ہے خوش ہے اس بات سے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں جانے دیں قامران صاحب پہلے تو آج ایک پولس کا جوان اتجاج کرنے والوں کے ہاتھوں شہید ہوا اللہ تعالیٰ اسے دریقے رحمت کرے اور اس کے خاندان بچوں کو بچھر اس کا نام تھا اور کئی زخمی ہوئے ہیں یہ اتجاج کا کوئی رنگ نہیں ہے آپ ذرا غور کیجئے کہ کافلہ آ رہا ہے ان کے ہاتھوں کچھ لوگ پولس پہ حملہ ہوتا ہے پچھلے دفعہ جو کافلہ آیا تھا اس میں بھی ایک پولس کا جوان شہید ہوا اور اگر اس دفعہ اس شادت کے بعد پولس کے لوگ زخمی ہونے کے بعد اگر فورس کی طرح پہ بھی ریٹیلیشن ہو جاتی میں تو شاباش دوں گا اس فورس کے کمانڈر کو کہ انہوں نے اپنے جوانوں کو قابو رکھا ورنہ رییکشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور جب ان کے اپنے کاشے سامنے پڑے ہو تو پھر جذبات کنٹرول نہیں رہتے تو کیا ہوتا اگر خدا رخ خاصتہ وہ صورتحال بن جاتی یا بن جائے تو کیا ہوگا اس سے بھی سب کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے ذرا حوصلہ اور تحمل دوسری بات اختیار بیٹھ کے بات کرنی چاہیے احمد عبیس صاحب نے فرمایا ہے بڑی اعلی بات ہے کون ہے جو بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہ رہا کیا حکومت نہیں چاہ رہی کیا پیپلز پارٹی نہیں چاہ رہی کیا سیاسی جماعتیں نہیں چاہ رہی یا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سیاسی لوگوں سے ڈائل آگ نہیں کروں گا فوج سے کروں گا احمد عبیس صاحب میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے عرض کیا تھا بھائی ہیں بڑے آپ آپ کسی طرح خان صاحب کو راجی کریں کوئی ایک بیان دے کہ جو میں ماضی میں کہتا رہا وہ غلط ہے میں سیاسی قوتوں کے ساتھ ڈائل آگ کرنے کو تیار ہوں عمران خان کے پاس زیادہ منڈٹ ہوگا چلے آرگومنٹ سے مان لیتے ہیں زیادہ منڈٹ ہوگا لیکن کیا باقی جماعتوں کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیئے کیا ان کا منڈٹ نہیں ہے تھوڑا صحیح کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ یہ کیا کہ میں سیاسی قوتوں کے منڈٹ کو تسلیمی نہیں کرتا صرف اپنے منڈٹ کی بات کروں اور میں ان سے بات بھی نہیں کروں گا دوسرا بات یہ ہے آپ نے فرمایا کہ اختیار حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے میں اسی بات کو تو کامران ہمیشہ اس پہ اتجاج کرتا ہوں اسی پہ ماتم کرتا ہوں کفے افسوس ملتا ہوں سوال یہ ہے کہ مارش اللہ تھا مارش اللہ اپنے ایوب خان کا اس کے بعد یایہ خان کا مارش اللہ آ گیا درمیان میں ایک وقفہ آتا ہے برے حالات میں ملک تھا اور ہم اس ملک کو لے کے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں بھی لڑائیاں چلتی رہتی لیکن سسٹم آگے چلتا ہے زیادہ الحق کے مارش اللہ میں کون سا اختیار رہ گیا تھا حکومتوں کے پاس کون سی حکومت تھی ایک سیولین حکومت بنی غیر دماعتی انتخاب کے نتیجے میں وہاں پہ بندوقیں اٹھا کے مارش اللہ کا مقابلہ نہیں ہوا تھا حکومت اور دھنائی کے ساتھ محترمہ بینزید بھٹو شہید اور محترمہ نصرت بھٹو نے اپنے میاں اور انہوں نے اپنے باپ کے قاتلوں کے ساتھ سمجھ لیجئے قتل میں جو معاملت کرنے والے تھے ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے ام آئی ڈی بنائی اور آگ آگے نظام چلایا تھا سو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے ہم نے کیا کیا ہم اس وقت بھی کوشش کرتے رہے کہ تدریجی طور پر ہمیں اپنے اداروں کو جو بہت زیادہ انگریس کر گئے ہیں ساسد میں ہمیں ان کو آستہ آستہ پیچھے پھینکنا ہے پیچھے دھکیلنا ہے اور اس کی جگہ ساسد کو لانا ہے ہم نے کوشش کی بی بی کے حکومت آئی ختم ہوئی نواز شیف کے حکومت آئی ختم ہوئی دو دفعہ یہ کام ہوئے پرویز مشرف کے بعد محترمہ نے سیکھا نا سیکھا اپنے عمل سے اور وہ گئی میاں نواز شیف کے پاس کیا آؤ سی اوڈی کرتے ہیں سی اوڈی ہوا آج ملک کے اندر اٹھارویں ترمیم کا بار بار ذکر کر رہے ہیں آئین بنانے کے بعد اٹھارویں ترمیم اس کا اصل شکل جو زیاؤل حق نے اور عدلیہ نے مل کے برباد کی تھی اس کو بحال کس نے کیا پارلیمان نے ان سیاسی لوگوں نے سو ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم تو خان صاحب کو کہہ رہے ہیں حضور اے والا جب آپ حکومت میں آئے آپ نے کیا کیا آپ نے دھرنے کس کے کہنے پہ دیئے آج تو داستان ساری کھل گئی نا جنرل فیض کا کیا رول تھا اور کس کا کیا رول تھا اور کون بیٹھ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں پارلیمنٹ چلاتا تھا کامران اب آپ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں میں صرف اتنی کو دارش کروں کہ جب بھی جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کچھ لوگ جمہوریت کا گلگ ہٹنے میں شامل شامل رہے اس کے نتیجے میں سپیس کم ہوئی اور ہماری تاریخ ہے کہ ہم پیسفل مینز کے ذریعے گریجولی جو سیبل سپیس ہوتی ہے اس کو بڑھاتے ہیں یہ جو انقلابی آگئے ہیں نا ہمارے ساتھی کہ یہ اپنی فوج سے لڑیں گے اور یہ کسی دباؤ کے نتیجے میں سارا کچھ درست کر لیں گے آپ نے حکمت سے اپنے ادارے سے لڑے بغیر اپنے سٹیٹ کا نقصان کیے بغیر آپ نے گریجولی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے یہ آپ کا پائیٹ ایمپورٹنٹ ہے جو دنیا میں ریولیشن آئے تھے نا وہ ریشن ریولیشن ہو وہ Čینیز ریولیشن ہو وہ فرنچ ریولیشن ہو وہ ایرانین ریولیشن ہو وہ خونی ریولیشن تھے اس کے نتیجے میں ایک چائنیز ریولیشن میں ملیونز لوگ مارے گئے تھے ریشن ریولیشن میں میلین لوگ مارے گئے تھے یہاں ایران کے اندر کتنا خون بہا تھا سو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان ریولوشنز کا ہم مثالیں دے رہے ہیں ہم ریولوشن کے ذریعے نہیں ہم چاہتے ہیں ایولوشنری پراسس کے ذریعے معاملہ حل کریں بلکل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے یہی بات ہم کہتے رہے سیاسی ایشو ہے سر میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا اور آپ کے اس پوائنٹ سے میرے زیر میں سوال آیا بڑا انٹرسٹک اور میری احمد عویز صاحب سے آخر میں صرف ایک گزارش ہے ایک معاملہ بہت خطرناک اور خوفناک ہے جو میں نے کہا دی میں کوئی اس کو اسپلیٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کامران کہ مذہبی کارڈ کے بعد اب لسانی ہی ہو گیا ہے علاقائی کارڈ ہے نا نیشلس کارڈ یہ جو پتھانوں کا کارڈ ہے یہ نہ استعمال کریں ہم سب بھائی ہیں ہم سب غیرت مد ہیں بلکل ٹھیک ہے ہم سے کوئی بڑا غیرت مد نہیں ہے ہم سب بڑے دلیر ہیں کوئی بڑا دلیر نہیں ہے ہم سب بڑے بحاصول ہیں خدا کے لیے صرف اتنا غور کریں آج ایک نیا کام ہوا ہے ایک صوبائی حکومت ایک صوبائی حکومت اپنے چیف منسٹر کی قیادت میں اپنی صوبائی مشینری کو ساتھ لے کے وسائل کے ساتھ آج نہیں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ وفاق پہ حملہ آور ہو رہی ہے آج وفاق اس کو پکڑ کے اندر کرے تو کیا اگر نہیں تو کیا یہ کیا مثال ہم سیٹ کر رہے ہیں کیا اس سے کوئی بہتری کا سامان پیدا ہوگا کیا اس سے سٹیملٹ نہیں آئے گی کیا اس میں میں پوائی صاحب اس کو ضرور رسپونڈ کریں اصل میں جو کہنا چاہیے نا قائرہ صاحب وہ یہ کہ سارے اختیار احتجاج کے خداف نہیں ہو احتجاج کے لیے جگہ تیین کریں ایک منہ ایک منہ اویہ صاحب جی اویہ صاحب دیکھئے 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 قائرہ صاحب نے جتنی بات کی ہے اس بات کے اندر ایک دکھ ہے ایک دکھ ہے ایک نیشنلسٹ ہونے کی حصیت سے ان کی دکھ کو میں بھی محسوس کرتا ہوں آپ بھی کر رہے ہوں گے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے اسی لیے میں نے وہ ابھی جو لفظ استعمال کیے تھے کہ یہ جو اتنا زیادہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا آنکھیں بند کر لیں یا ریت کے اندر اپنا سار چھپا لیں تو حالات نہیں بدلیں گے ہم بدل جائیں گے آنکھیں بند کر کے ہم کہیں گے کچھ نہیں ہے یہ خطرناک صورتحال کو نبٹنے کے لیے اگر ایک مگنینمٹی دکھائیں اور کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہم الیکشن آرڈٹ کراتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا آپ ایک روسی ٹیبل سارے بیٹھیں گے ابھی تو ایسے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خالق ہے اور آپ کی حکومت مخلوق ہے مخلوق کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ خالق کے تسلل سے باہر نکل جائے یہ خطرناک جو صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے جب ایسی حالات پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ آپ کو جو چڑھائی ہو رہی ہے سر آپ کا پوائنٹ آگیا گنڈا پور صاحب آ رہے ہیں میں ذرا آن صاحب کو اگر بائیک دے جی قائرہ صاحب میں آن آپ کو بھی دے رہا ہوں میں آن صاحب سے ان کا وقت چھوٹا ہوں میں آن صاحب سے ان کا وقت چھوٹا ہوں بتائیں بتائیں احمد عویل صاحب گزارش یہ ہے کہ میں بالکل اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ آپ اتجاج نہ کریں آپ کو رکا جائے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اگر آج آپ کو دھندلی بہت نظر آ رہی ہے تو ذرا دو آزار اٹھارہ میں چلیے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے کتنے لوگ پری پول پہلے توڑے گئے ان کی وفاداریات قائرہ صاحب یہ پوائنٹ آگیا یقین کریں ہم نے یہ بات مجیدلی لگئی سب تیرہ میں چلے جائیے سب تیرہ میں اس نیول کی دھانتی وہاں بھی یہی کچھ تھا سب تیرہ کے تو آڈٹ ہو گیا تیرہ کے تو آڈٹ ہو گیا سب ایک منٹ قائرہ صاحب ایک منٹ تیرہ کا آڈٹ ہو گیا جیسے نسیم کون تھے میرے زین سے نام نکل گیا جج صاحب نے جو کیا تھا عمران خان صاحب کے کہنے پر ناصر ملک صاحب نے انہوں نے کہا تھا الیکشن میں کوئی ریکنگ نہیں ہوئی تو عمران خان نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا لیکن آن چودری صاحب جس حکومت کے آپ اتحادی ہیں اس وقت وہ تو ہائلی رگڈ ہے تو آپ سے کیوں بات کی جائے نہ آپ کے پاس پاور ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے اکارڈنٹو عمران خان ان سے ہی مذاکرات ہوں گے نا ویس صاحب یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ سے کیسے مذاکرات ہوں کامران بھائی میں جتنا اس جماعت کو جانتا ہوں شاید آپ سے کوئی بھی نہیں جانتا میرے لئے قابل عزت ہے احمد عویس صاحب اور میرے بہت ہی سینئر ہیں کائرہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر ان کو یہ تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہوتا کہ ان کا جو یہ اتجاج ہے یہ کامیاب ہے تو یہ کبھی مذاکرات کی طرف نہ آتے یہ ان کی ناکامی ہے ٹھیک ہے مذاکرات کریں ہمارے دیکھیں میں ایک عرض کرتا ہوں میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب جو نفرت یہ پیدا کر رہے ہیں جو جیسے کائرہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ غیرت مند ہیں تو پورے پنجاب میں کوئی نہیں نکلا ٹھیک ہے پورے لاہور میں کوئی نہیں نکلا میں لاہور سے ہوں میں لاہور سے آج بھی سارے دن پھرتا رہا ہوں تو پھر آپ ان کو کیا میسیج دے رہے ہیں لیکن آپ کو خدا کا خوف کریں اپنے ملک میں آگ لگا رہے ہیں آپ اپنی ذات کو پیچھے کر دیں ڈائلوگ کریں بلکل کریں سیاسی ڈائلوگ ہی حل ہے بات چیت ہی ہر چیز کا حل ہے دیکھیں میں بھی اس چیز پہ میں کب کہتا ہوں بھائی وہ تیرے کے انصاف کہہ رہی ہمیں دبا لیا گیا ہے ہمیں انصاف نہیں مل رہا پروٹیسٹ رہا کرے تو کیا کریں آپ کامران صاحب آپ ایک پولیس والے شہید ہو گیا ہے اس کا کیا قصور تھا کون اس کا حساب دے گا احمد ریس بھائی کو پوچھیں کون دے گا اس کے بچوں کو جا کے جواب جو زخمی ہو گئے ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی اور جانی نقصان ہو گیا اس کا کون کون ذمہ دار ہے اس کا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس لیے ذمہ داری اٹھائیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کرنے کا جا رہے ہیں ملک میں آپ انتشار کی اس نفرت کی سیاست کا بیچ بھو رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں یہ جب ایک لوگ ہیں نا جو میں تو اسمبلی میں ملتا ہوں لوگوں سے خود وہ کہتے ہیں یار ہم تنگ آگئے ہیں بھائی ہم لوگوں کو پلیز ہمیں تو اپنی عزت بچانی ہے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے ساتھ کھڑیں ہر کوئی عزت کے لیے سیاست کرتا ہے کاملا بھائی کوئی نہیں جناب بیزتی کرانے کے لیے کہ پانچ زار نہیں لاؤ گئے تو ٹکٹ نہیں ملے گی تو یہ سیاست کو وہاں لے کے جائیں گے تو کوئی نہیں آئے گا آپ کو پتا ہے آپ کا ایک ذات ہی آپ نے اپنی اناب ایم پی آئی میں نے ان کے نظر نہیں آئے آپ نے کوئی پاکستان کا نہیں سوچا نہ ان کے ساتھ بندے نظر آئے میں اس کو کوئی ایٹمٹ ہی نہیں کی سر میں یہ میں اس کو کوئی ایشو نہیں بناتا کوئی نظر آیا ہے کوئی نہیں نظر آیا میں بات کرتا ہوں آپ پاکستانی کی حیثیت سے سوچیں آپ اپنے ملک کو دیکھیں ہمارا ملک کتنی مشکلوں سے دو چار ہے اگر اس ملک میں ایکانومی سٹیبل ہو رہی ہے ڈالر کا کنٹرول آیا ہے آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل ہو گی ہے تو وہ تحریکی صاحبہ نے کہہ رہے ہیں ایسی خوشی میں عمران خان اور قیدیوں کو رہا کر دے نا پھر آپ کے ذہن میں ہے کہ ایکانومی بہتر ہو رہی ہے ایکانومی تباہ ہو رہی ہے اب ایسا ہم ایکانومی تو بہتر ہو رہی ہے سر سٹرک ایکچینج اوپر جا رہی ہے ہمیں آئی ایم ایف سے گرانس مل رہی ہے میں آپ سے کیا بحث کروں میں آپ سے کیا بحث کروں میں تو اس پہ آپ میرے بڑے ہیں میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن میں صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے آپ ایک چیز آپ چلیں اگر آپ نے یہ بات کی چھوڑ دیں مجھے ایک چیز آپ خدا کو حاضر نازجان کے بتائیں آپ اتنے اور مجھے پتہ آپ جھوٹ نہیں مولیں گے آپ کلمہ پڑھ کے بتائیں کہ آپ بزدار اور گوگی اور جمیل نے کرپشن کی ہے کہ نہیں کی ہے میں بھی قسم کرتا ہوں کیونکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ اس کو ایک بات کہے اللہ کو حاضر نازجان کے آپ کے بزدار کرپ نہیں تھا ضرور کی ہوگی دیکھئے ضرور کی ہوگی میں تو اس میں نہ نہیں کرتا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں پچھلی پچھلی میں اس وقت یہ بات کر رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت تو سکویشن ہے ایک نیٹ غلط لگائی آپ نے رگنگ کی اب وہ ساری عمارت اُلٹی کھڑی ہو رہی ہے اچھا ایک منٹ قائرہ صاحب گورنر راج میں لگ سکتا ہے اگر حالات بہت خراب ہوئی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں لگنا چاہیے قائرہ صاحب گامران پہلی ایک بات تو یہ ہے کہ احمد عویس صاحب سے میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ سارے سے بڑا ڈیڈ لاک سالوں سے پھنسا ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کی زد ہے وہ ایک بات ٹھیک ہے وہ کہیں گی کہ میرا منڈرٹ جینہ گیا ہے لیکن باقیوں کا منڈرٹ بھی ہے وہ ایک بات تو کہیں کہ میں سیاست دانوں سے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں قائرہ صاحب بریک سے پہلے وقت کی قلت ہے میرا سوال گورنر راج کا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا بلکل بھی جترہ کی چار شویٹ ہے قائرہ صاحب یہ بات ہوئی قائرہ صاحب یہ بات ہوئی تھی اور میں بتاؤں آپ میری بات سنے یہ ایک دفعہ قائرہ صاحب آپ کو بتاؤں یہ بات یہ بات شروع ہوئی تھی اور اس کے لیے عمران خان بھی تیار ہو گئے تھے میں خود مل کے آیا تھا اور شہباز شریف نے ایک دفعہ کہا کہ ہم بات چیز کرنے کے لیے تیار ہیں بسلا کیا ہوا بیچ میں دوسرا ہی سانس میں کہا کہ ہم نے بین بین لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور باقی ان کے جو قریبی تھے کوئی چڑھیا کو پرنی مارنے دیا عمران خان صاحب نے جگہ پہ خوش آیا کہ میں نے جیل میں بیٹھ کے قید تنہائی کے اندر سے پورے ملک کو سٹینٹسل کر دیا سب سے برے حالات میں جو ہیں وہ پاکستان کی عوام ہیں سڑکوں پہ بھی رول رہے ہیں جیٹی روڈ پہ بھی رول رہے ہیں بلکہ رول کیا رہے ہیں کوئی تو نکلنے نہیں دیا جا رہا گھروں میں بیٹھو کل تک دیجئے اجازت